اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت النور کا تھوڑا تھا تعرف جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس آیت کو اس آیت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہم سمجھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے اچھا پہلے جو ہم نے تمام پہلو آپ کے سامنے رکھے تھے ان میں سے میں صرف ایک پہلو پہ بات کروں گی کیونکہ تمام کے اوپر بات کرنا ناممکن تو خیر اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی پلائٹ فارم کبھی بھی اتنی وسط نہیں رکھ سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو ایک جگہ جمع کر لے لیکن یہ کہ ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اور بھی جو وہ پہلو ہے وہ دیکھیں گے لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک پہلو رکھنا چاہ رہی ہوں اور وہ میں آپ کے سامنے بندگی کا پہلو رکھنا چاہ رہی ہوں یعنی کہ جس طرح ہم نے عبودیت کی بات کی تھی عبد کی زندگی اور زندگی کے لیے عبد کی بات کی تھی اس کو جو ہے ہم اس آیت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیزہ جو میرے لیے پرسنلی بہت اُبھر کر اس آیت میں سامنے آتی ہے اچھا یہ جب پہلو سامنے آتا ہے نا اور جس طرف دھیان جاتا ہے وہ اقبال کا وہ شیر ہے نا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان دیکھیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہی ہوں دیکھیں ہم برہان روشن اور لطیف دلیل کو کہتے ہیں یعنی ایسی دلیل جو کہ ہر حال میں ہمیشہ سچی روشن اور واضح ہو ٹھیک ہے تو یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یعنی کہ میں نے آپ سے بات کی کہ ہم بندگی کے پہلو کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں گے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں اللہ نور السماوات والأرض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اب تک ہم ننانوے نام جو ہیں یا ننانوے صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سمجھتے آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے ہمارے لئے تاکہ ہم اللہ کو سمجھ سکیں ایک بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے کہ یہ ننانوے نام یا یہ ننانوے اللہ کی جو صفات ہیں یہ وہ صفات ہیں جن کا انسانی عقل ابھی آہاتہ کر سکتی ہے یہ وہ چیز ہے جن کے ساتھ ہم ریلیٹ کر سکتی ہیں جیسے الرافع، القابض، المالک، الملک، الزور، الباسط یہ وہ تمام وہ صفات ہیں جو کسی نہ کسی لیول کے اوپر کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر جو انسان ہے وہ ان کے ساتھ خود کو ریلیٹ کہیں نہ کہیں کر سکتا ہے لیکن بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نہیں بھی سمجھ میں آتی ہیں جیسے الخالق نام ہے یعنی ایک ہستی ہے جو کہ create نہ صرف کیے جا رہی ہے بلکہ اس کی ہر مخلوق جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے اور پھر یہ کہ وہ تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیتی ہے پھر وہ اس ہستی کا مالک بھی ہے وہ اس ہستی کا الملک بھی ہے وہ اس ہستی کا رب بھی ہے وہ رحمان کی حیثیت سے اس ہستی کے ساتھ جڑا اس مخلوق کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے تو یہ وہ جو ساری چیز ہے یہ انسان اس criteria پر کبھی بھی اس کو سمجھ تھوڑی سکتا ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کتنی صفات ہیں جن کا ابھی انسانی اقلہ حاطہ نہیں کر سکتی کس قدر اس کے نام ہیں جو کہ ہم ابھی نہیں جانتے ہیں جو کہ انسانی اقل سے پوشیدہ ہیں دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ اسمانوں اور زمین کا نور ہے یہاں پر نور کی جو صفت ہے یعنی یہ جو اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں السماوات والارد کے ساتھ استعمال کیا ہے نا سماوات اور ارد کے ساتھ نور اردو زبان میں ہم جانتے ہیں نور اصل میں وہ روشنی ہوتی ہے کہ جب اکیلے اس لفظ کا استعمال ہو تو یہ وہ روشنی ہے جو تمام باقی چیزوں کو تمام چیزوں کو بھی روشن کرتے اور خود بھی واضح اور ظاہر ہو اور ہمارے ہاں جب بھی نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک مقدس ایک سیکرڈ جو ہے وہ ہماری اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ایک جو ہے ہمارے اس کے ساتھ کنیکشن بنتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جب نور کے ساتھ السماوات اور والارد کو استعمال کر رہے ہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں نا کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیں السماوات اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ السماوات والارد کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ جو ریفرنس قرآن میں کیا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر استعمال کیا گیا ہے اور ایک میں سورہ بکر آیت نمبر 164 آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں انہا فی خلق السماوات والاردی وختلاف اللیلی والنہاری بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریاں میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں اور می میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اسے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خوشک ہوئے پیچھے سر سبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواوں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھیرے رہتے ہیں یہ ایک ریفرنس ہے جو میں آپ کے سامنے آسمانوات والارد کا رکھ رہی ہوں جن کی طرف قرآن بار بار اشارہ کرتا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر اقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں اچھا اب وہ کیا نشانیاں ہیں یہ بات تو ڈن ہو گئی نا کہ نشانیاں موجود ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے ہے کہ الساموات والارد ہوتا کیا ہے ہیونز اون ارد ہم کہتے ہیں وہ سات ساموات کی بھی جو بات ہے سات سما جو ہیں ہمارے پاس ان کو ابھی ہمیں پتہ ہے اصل میں یہ دن اور رات کا اختلاف جس کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے یہ پورا کارخانہ دنیا یہ چلتی کشتیاں یہ برستہ پانی یہ رزق یہ تمام جو کاروبار زندگی انسان کا روان دوا ہے وہ اس سماوات اور آسمان کے درمیان میں ہی ہے اور اس پورے کھیل کے اندر جو کہ بعض اوقات سمجھ نہیں آتا بعض اوقات انسان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ جو دن اور رات میری زندگی میں آئے چلے جا رہے ہیں ان کا اختلاف ہوئے چلا جا رہے ہیں کبھی بارش پرستی ہے کبھی ہوائیں چل رہی ہیں دن پہ دن رات پہ رات ہفتے مہینے سال گزری چلے جا رہے ہیں یہ اس میری زندگی کا مقصد کیا ہے اندھیرہ ہی ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے بجلیاں کڑکتی ہیں بندے کو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ پاؤں رکھے تو کہاں رکھے یہاں پر اگر کوئی رہنمائی آپ کی کر سکتا ہے میری کر سکتا ہے اس زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اس دن اور رات کے اختلاف کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر موجود بھول بھولیاں جو پڑ گئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رہے